پڑوسی کا حق کیسا ہونا چاہئے آئیے ذرا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے پڑوسی کا حق کیسا ادا کیا یہ تو ہم نے علماء سے سیکھا پڑھا اپنے اساتذہ سے بھی پڑھا کتابوں سے ہم نے حاصل کیا کہ اللہ نے امام آزم کو جہاں ذہانت عطا فرمائی اور علم بے مثل و مثال بنایا اپنے وقت کا فقی بنایا کہ آپ کی تقرید آپ کی تائر لوگ آج بھی کرتے ہیں وہ صبح قیامت کے کی انشاءاللہ کرتے رہیں گے چاروں قیمہ حق پڑھیں ان میں آپ کا نام صرف حصت ہے لیکن آپ جہاں ہر چیز میں تقویے میں اور علم بے مثال تھے وہیں آپ کے تعلق سے آیا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے حق میں بھی بے مثل و مثال تھے آپ کے اندر سیرت مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا جو مسلمات نہیں تھا ایمان والا نہیں تھا نبی کے کلمے کی تلقید نہیں کیا کرتا تھا کلمے کو پڑھا نہیں کرتا تھا و اتمایا کہ وہ موچی جو دن بھر محنت کر کے کھاتا کماتا اور جتنا بھی اس کو آمد کا پیسہ آتا پورے دن میں ان تمام پیسے کو اکھٹا کر کے ذات کے وقت میں شراب اور شراب کے ساتھ بہت سے شیعہ کو لاتا اپنے دوست و حباب کو بلاتا اور خود کواب سیکھ پر لگاتا خود بھی بناتا خود کھاتا بھی اور اپنے دوست و حباب کو کھلاتا اتفاق اور یہ بھی ہوتا کہ وہ رات جب شباب کی حالت میں ہوتی پورے شباب پر رات جب ہوتی ہے وہ وقت گزرنے لگتا رات تھا تو رات میں شیعر شائرے کی اور گانے باجے کی محفل سجا پیاتی تھی تو جب یہ موچی شراب کے نشے میں مست ہوتا تھا تو اپنی زبان سے شیعر کہتا تھا کہ اداعونی و اجیو فتت اداعون یعنی لوگوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے زائی کر دیا اور آگے مسلم کہتا تھا کہ ایسے بڑے شخص کو زائی کر دیا ایسے بڑے شخص کو زائی کر دیا کہ لیومی کریہتن و صدادی سغری کہ جو جھگڑے اور رکنا بندی کے دن کام آتا ایسے انسان تو زائی کر دیا جب یہ پوری رات شراب کے نشے میں شیعر شائری کرتا جب یہ شیعر پڑتا امام آزم ابو حنیفہ جب اپنی بستر پر آرام کرنے کیلئے جاتے تو آپ کے آرام میں ان کی آوازوں سے خلل واقع ہوتا تھا لیکن کبھی حرپ شکائے کوئی بھی حرف زبان پر نہیں لائی ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی محفیل چل رہی تھی اور شہرِ کتوال جب آیا تو اس کی مکان پر جب اس نے آوازوں کو سنا تو اس کو گرفتار کیا اور کرنے کے بعد اس کو قید خانے میں ڈال لیا صبح ہوئی دن گزرا دوسری رات آئی اس کے بعد امام آزم معمول کی مطابق اپنے بستر پر آرام کیلئے آئے اور آرام کیا صبح ہوئی تو لوگوں سے پوچھا کہ ہمارے پڑوسی کی رات آواز دے ہی کیا ہوا اس کا تو آپ کی دوست و احباب نے بتایا کہ ازاد شہر کو اتوال آیا تھا اس کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا آپ نے اتنا سنا سننے کے بعد اپنے خادیم کو بولایا اور سواری کے احترام کر کے اور درباری لباس زیبتن کر کے آپ کوفہ کی گورنر کے پاس پہنچے پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا آپ جب پہنچے اور گورنر کو جب اطلاع ہوئی کہ اپنے وقت کی امام ہمارے پاس تشریف لے کر کیا رہے ہیں تو گورنر نے بہت سے وزیروں کو اور فوج کے لوگوں کو بھیج کر آپ کی استقبال یا نعرہ لگوایا جب قریب آنے لگے تو خود گورنر اپنی کرسی کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حضرت ہوا ارض گزار ہوا کہ حضور آپ نے اتنی زحمت کی اٹھائی آپ ارشاد فرما دیتے ہیں میں خود آپ کی بارگاہ میں حضرت ہوں جاتا ہوں آپ نے اتنی زحمت کیوں کی اس وقت آپ کی ارشاد فرمایا تھا کوئی بات نہیں آپ کی کوتوال میں میرے پڑوسی کو رات کی رفتار کر لیا ہے میں اس کو چھوٹانے کے لیے آیا اس کو چھوڑانے آیا ہوں اتنا سنا سننے کے بعد فوراً کوتوال کے پاس اپنے حق و نامہ بھیجا اور اس کو بری و ذمہ کیا قید سے بری کرنے کے بعد جب امامِ عاظم گورنر کے پاس سے چلنے لگے تو یہ جو موچی تھا جو غیر مذہب تھا نبی کا کلمہ نہیں پڑھ پڑھتا امامِ عاظم ابو حنیفہ کے ہم رکاب ہو گیا جب آپ چلنے لگے تو آپ نے فرمایا تھا اے میرے پڑوسی تو رات پہ ایک شیر کہتے تھے کہ لوگوں نے مجھے ذائع کر دیا اور ایسے بڑے شخص کو ذائع کر دیا کہ جو لڑائی اور رکھنا بندی کے دن کام آتا آپ بتاؤ کہ ہم نے آپ کو ذائع تو نہیں کیا اس نے اتنا سنا سننے کے بعد شرمندہ ہو کر اسی وقت شراب اور کواب اور دوستوں کی محفل سے توبہ کر دی اور کرنے کے بعد صحبت امام آزم ابو حنیفہ کو اختیار کر دیا کہنے لگا حضور کبھی آپ کی طرف سے مجھے زدہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا آپ نے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے مجھے اتنا متاثر کر دیا کہ میں آپ کی نبی کا قلب نہیں پڑتا تھا آپ کی نبی کو مانتا نہیں تھا لیکن آپ نے ایک نبی کے غلام دونے کی حصے سے اپنے کردار کو ایسا پیش کیا ہے کہ میں مجبور ہو گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ جب یہ غلام کا یہ کردار ہے تو پھر ان کی آقا کا کردار کیا پڑتا ہے موچی کلمہ پڑھ کر امام آزم ابو حنیفہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور آپ کی محفل میں آنے جانے لگا روایت میں آیا کہ آپ سے اتنا فیض حاصل کیا اتنا فیض حاصل کیا کہ آپ کی صحبت نے اس کو اپنے وقت کا ایک فقی بنا دیا علم کا ایسا جان کر بنا دیا کہ اس موچی کو لوگ جس کو کبھی لوگ موچی کہتے تھے اب موچی نہیں بلکہ فقی کے نام سے وہ اپنے وقت میں ممتاز ہو گیا لوگ اس کو فقی کے نام سے جاننے لگے کیا صیرت ہے امام آزم ابو حنیفہ کی کہ اپنے پڑوسیوں کا حق بھی پورے طور سے ادا کیا ہے جس طرح مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں اگر کھانا بناو اس پر بچ جائے تو پڑوسی کے ہاں بھیج دیا کر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسی کے بچے بھوکے سو رہے ہیں تو ہمیں اپنے پڑوسی کا حق کس طرح دا کرنا یہ صیرت مصطفیٰ اور کردار امام آزم ابو حنیفہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جو داخل اسلام نہیں تھا نہ صرف وہ داخل اسلام ہوا بلکہ اپنے وقت کا فقی بھی بن گیا لوگ اس سے فیضیات بھی ہوئے بلکہ اپنے وقت کا فقی بھی ہوئے